موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح شعیب علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی سے کر دیا جاتا ہے اس شرط پر کہ وہ ان کے یہاں آٹھ سال تک مزدوری کریں گے اور ہاں اگر وہ دس مکمل کر دیں تو شعیب نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام آپ کی جانب سے احسان ہوگا کتنی مدت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کمپلیٹ کی کیا آٹھ سال تک رہے یا دس سال تک رہے تو اس تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا قضا موسیٰ اکثرہا و اطیبہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو زیادہ مدت تھی یعنی دس برس دس سال وہ وہاں پر گزاری اور جو بہتر اور اچھی مدت تھی یعنی دس برس موسیٰ علیہ السلام مدین کے اندر اتنے سال رہے گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے اندر دس برس رہے جب مدت مکمل ہو گئی اب موسیٰ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی چونکہ کافی لمبی مدت ہو چکی تھی اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ وہ پھر سے اپنے اہل و عیال کی طرف پلٹیں پھر سے بنی اسرائیل کی طرف جائیں چنانچہ ایک تاریخ اور سرد انتہائی تھنڈی اندھیری رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر کے ان کے ساتھ ان کی بیوی بچے اور کچھ بکرییاں تھیں ان کو لے کر کے وہ مصر کی طرف روانہ ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے حلتا کا حدیث موسیٰ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچ چکی ہے اِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُثُوْ اِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ حُدَا انتہائی تاریخ رات سخت تھنڈی کا موسم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ اور ان کے بچے راستہ بھٹک گئے کیونکہ سخت تاریخ رات تھی اندھیری رات تھی اور ساتھی بہت ہی تھنڈی رات تھی سرد رات تھی موسیٰ علیہ السلام نے دور آگ کو دیکھا اہلِ علم کہتے ہیں کہ وہ آگ نور تھی روشنی تھی کہ صرف موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا اور ان کے اہل و عیال اس کو نہ دیکھ سکے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قرآن کہتا ہے فَقَالَ لِأَهَلِهِمْ قُثُوْ اپنے گھر والوں سے کہا تم یہاں ٹھہرو اِنِّي آنَسْتُ نَارًا میں نے ایک آگ دیکھی ہے لَعَلِّ آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ شاید میں تمہارے پاس اس میں سے آگ کا ایک انگارہ لے آؤں اور ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَسْتَلُونَ تاکہ تم اس آگ کے ذریعہ سے گرمی حاصل کرو کیونکہ ٹھنڈی رات تھی اللہ حب العالمین آگے فرماتا ہے اَوْ اَجِدُ عَلَ النَّارِ حُدَا تو ایک بات تو یہ کی گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ میں تمہارے پاس آگ کا ایک انگارہ لے کر کے آؤں یا ممکن ہے آگ جہاں جل رہی ہے روشن ہے وہاں پر کوئی راستہ مجھے دکھ جائے چونکہ یہ راستہ بھڑک چکے تھے چاروں طرف اندھیرہ تھا اس لئے راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا فَلَمَّا عَتَاهَا اللہ فرماتا ہے جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے نودیا ان کو پکارا گیا یا موسیٰ اے موسیٰ اِنِّي اَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے آگ کے قریب ہوئے آگ کے قریب جیسے ہی ہوئے تو جو وادی تھی اس وادی میں آواز آئی موسیٰ اِنِّي اَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ اپنی جوتیوں کو اتار دو اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا آپ مقدس وادی طوا میں ہیں یہ ایک مبارک وادی ہے اور آگ جو روشن تھی وہ ایک مبارک ہرے بھرے درخت میں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ ہرہ بھرہ درخت ہو اور اس پر آگ روشن ہے آگ جل رہی ہے حالانکہ اس کے پتے جلتے نظر نہیں آ رہے ہیں اور نہیں اس میں کسی قسم کا دھوہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر کسی درخت پر آگ لگ جاتی ہے تو اس سے دھوہ نکلے گا پتے جلیں گے لکڑی جل جائے گی لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں تھا آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اننی ان اللہ موسیٰ میں اللہ ہوں لا الہ الا انا میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے فعبدنی میری عبادت کیجئے وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کیجئے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَاَنَ اَخْتَرْتُكَ فَسْتَ مِعْلِمَا يُوحَا موسیٰ میں نے تمہارا اختیار کیا ہے تمہیں چُنا ہے تمہیں رسالت اتا کر رہا ہوں میں ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تمہیں چُنا ہے تمہارا اختیار کیا ہے تمہارا انتخاب کیا ہے اپنی رسالت اتا کر کے اور تم سے کلام گفتگو کر کے فَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا تو جس چیز کی وحی کی جا رہی ہے اس کو غور سے سنو ایک علمی فائدہ کہ نس دلیل کہ مقابل میں اگر قیاس آ جائے عقل کی بات آ جائے تو عقل اور قیاس کو رد کر دیا جائے گا دلیل کو اخص کیا جائے گا نس ایسی نس جو سریح ہو صحیح ہو اور کوئی شخص اس کو کہے کہ یہ فہم سے عقل سے باہر ہے لہذا عقل کو اور فہم کو مقدم کریں گے ہم نس کو چھوڑ دیں گے تو ایسا شخص باطل پر ہے فَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا غور سے سنیے موسیٰ جو کچھ وحی کی جا رہی ہے لہذا قرآن کے مقابل میں حدیث کے مقابل میں اگر کسی امام کی بات آ جائے کسی پیر مرشد کی بات آ جائے جو قرآن اور حدیث کے مخالف ہو تو ہمیں قرآن اور حدیث کی بات کو اخص کرنا ہے لینا ہے اور امام صاحب کی بات کو ہم چھوڑ دیں گے نہیں لیں گے یہ امام صاحب کی ان کی اپنی فہم ہے ان کی اپنی عقل ہے لہذا ان کی گفتگو کو ان کے کلام کو ان کی رائے کو اخص نہیں کیا جائے گا غور سے سنیے جو وحی کی جا رہی ہے موسیٰ پھر اللہ رب العالمین نے آگے پوری وحی کی اور موسیٰ علیہ السلام اس کو سن رہے ہیں کہ میں اللہ ہوں میں رب العالمین ہوں میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں میرے لئے نماز قائم کیجئے سب سے بڑا ذکر اللہ رب العالمین کا بندہ کہاں کرتا ہے کب کرتا ہے نماز میں کرتا ہے وہ بندہ جو نماز قائم کرتا ہے نماز پڑھتا ہے وہی بندہ ہے جو واقعی اللہ کا ذکر کرتا ہے وانا کوئی لاکھ کہہ لے نماز نہ پڑھتا ہو اور کہتا ہو کہ میں تصویح کرتا ہوں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں تو ایسا شخص حقیقت میں اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہے کیونکہ اصل ذکر نماز ہے فر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا یہ جو علاقہ تھا جس کو وادی مقدس کہا گیا یہ دراصل کوہ تور ہے پہاڑ اور اس پہاڑ کے بغل میں ایک درخت تھا مبارک درخت اور اسی درخت پر آگ روشن تھی جو حقیقت میں نور تھا اور اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ کسی نبی سے کلام نہیں کیا ہے اللہ رب العالمین انسانوں سے کلام یا تو وحی کے ذریعہ سے کرتا ہے اہمی ورائی حجاب یا پردے کے پیچھے سے حجاب کے ماورہ کرتا ہے اہیرسلہ رسولاً یا اللہ رب العالمین رسول بھیج کر کے وحی نازل فرماتا ہے یہ طریقے ہیں اللہ رب العالمین کے کسی سے بات کرنے کے لیکن ڈائریکٹ کلام کرنا کسی نبی کے لیے ثابت نہیں ہے سوائے موسیٰ علیہ السلام کے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسیٰ تَقْلِیمًا اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا گفتگو کی اس میں موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے اور یہی سے اللہ رب العالمین کے خاص صفت ایک علمی فائدہ علمی نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ایک خاص صفت صفتِ کلام کا پتا چلتا ہے کہ قرآن یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے جیسا کہ معتظلہ نے کہا قرآن یہ اللہ کا کلام ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسیٰ تَقْلِیمًا اللہ جس سے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کلام کرتا ہے اور نہ ہی اللہ کا کلام ایسا ہے کہ جو جامد ہے جیسا کہ بعض باطل فرقوں نے کہا نہیں اللہ عزل سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے اس کی اسی طرح اللہ کا کلام بھی قدیم ہے عزل سے ہے کیونکہ کلام اللہ کی صفت ہے اور ہمیشہ یہ کلام اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کی مشیط پر ہے جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے اور جس سے چاہے گا کلام کرے گا اسی لئے اہل علم کہتے ہیں کہ کلام یہ اللہ کی ذاتی اور فعلی صفت ہے کیونکہ کچھ صفتیں ایسی ہیں جو ذاتی بھی ہے یعنی جو اللہ سے کبھی جدہ نہیں ہوتی ہیں اور فعلی بھی ہے یعنی مشیط پر ہے اختیار پر ہے جو اللہ چاہتا ہے اللہ رب العالمین گفتو کرتا ہے اسی لئے رد ہوا اس آیت سے ان لوگوں پر ان باطل فرقوں پر جنہوں نے قرآن کو مخلوق کہا ہے قرآن یا اللہ کا کلام ہے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام سے مزید گفتو کرتے ہوئے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے کہا یہ عصائی یہ لاتھی ہے یہ عصا ہے ڈنڈا ہے اَتَوَكَّوْ عَلَيْهَا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں یعنی سہارا ہے میرا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِينَ اور میں اس کے ذریعہ سے درخت کے پتوں کو بکریوں کے لیے جھاڑتا ہوں وَلِيَفِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَا اور میرے لیے اس عصا میں اس لاتھی میں اور بھی دوسرے مقاصد ہے جس کو میں اس کے ذریعہ سے پورا کرتا ہوں قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ اسے ڈال دو ڈنڈے کو نیچے ڈالو عصا کو نیچے ڈالو موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈنڈے کو نیچے ڈالا اس عصا کو نیچے ڈالا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَا تو اس عصا نے اس ڈنڈے اس لاتھی نے اچانک شکل ہی تبدیل کر لی اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑا ازدہہ بن گیا وہ تَسْعَا یعنی ایسا ساپ ایسا ازدہہ جو دوڑتا ہو حرکت کرتا ہو ایک دوسری آیت میں اسے جان بھی کہا گیا ہے جان کہتے ہیں ایسا پتلا دبلہ ساپ جو اپنے پتلے دبلے ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ حرکت کرتا ہو قرآن میں اس ساپ کی کئی شکلیں بیان کی گئی ہیں کہیں جان کہا گیا ہے کہیں افعا کہا گیا ہے کہیں حیہ کہا گیا ہے اس میں علمی اعجاز ہے بلاغت ہے فصاحت ہے کہ جب ڈنڈے کو زمین پر موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو شروع میں وہ چھوٹا سا تھا لیکن دیرے 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 حیہ بن گیا اس کے بعد افعا کی شکل اختیار کی بہت بڑا جسم لیکن بڑے جسم اور زخامت کی وجہ سے ایسا نہیں تھا کہ وہ ساپ ایک ہی جگہ پڑا ہوا تھا بلکہ حرکت کر رہا تھا بہت تیزی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام در کے بھاگے اور پیچھے مڑ کر کے بھی نہیں دیکھا یہ طبیعی خوف ہے فطرتی در ہے خوف ہے جو ہر بشر میں موجود ہوتا ہے در گئے وہ اتنا بھیانک خطرناک ازدہہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تخف موسیٰ درو مت اور اس کو پکڑ لو اٹھا لو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دم کی جانب سے پکڑا تو پھر وہ ازدہہ عصا کی شکل میں تبدیل ہو گیا یہ موجزہ تھا اللہ رب العالمین کا اللہ نے رسالت کے ساتھ ساتھ رسول بنانے کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ موجزہ بھی عطا کر دیا اللہ رب العالمین نے ایک اور موجزہ عطا کیا اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈالو تخرج بیضا بالکل چمکتا ہوا سفید ہو کر کے برق کی مانند وہ نکلے گا یہ دوسری نشانی ہوگی موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اپنی بغل میں ڈالا اور اس کو نکالا تو ان کا ہاتھ اہل علم کہتے ہیں برق کی مانند بجلی چمکتی ہوئی بجلی کی مانند چمک رہا تھا بہت زیادہ روشن تھا یہ اللہ رب العالمین نے ان کو دوسرا موجزہ عطا کیا لِنُرِيَكَ مِن آیَاتِنَ الْكُبْرَا اے موسیٰ تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں یہ جو ہم موجزے تجھے دے رہے ہیں یہ اس لیے تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں مقصد کیا ہے ان موجزوں کا اب اللہ فرما رہا ہے اِذْحَبُ الْا فِرَعَوْنَ اِنَّهُ تَغَا یہ مقصد ہے یہ جو ہم موجزے اور رسالت تمہیں عطا کر رہے ہیں موسیٰ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے وہ سرکش ہو گیا ہے باغی ہو گیا ہے ظالم بن گیا ہے جابر ہے ظلم و جور زیادتی کرتا ہے وہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے اللہ سے کیا مانگا اور کیا طلب کیا اس تعلق سے مزید گفتگو ناظرین ہم انشاءاللہ اپنے اگلے اپیسوڈ میں کریں گے تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی